نوجوانوں نوجوانوں یاد رکھو اگر تم کو رشت ہتا ہے اکبر الدین ویسی کی زندگی کو دیکھ کر اس کے خطابت کے جادو کو دیکھ کر اس کی کامیابی کو اس کی شہرت کو اس کے نام کو دیکھ کر تو یاد رکھو اگر تم کو دنیا میں عزت شہرت دولت طافت اگر حاصل کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز کرو اس سے تم کو سب کچھ مل جائے اور وہ کیا ہے معلوم اپنی ماں باپ کا احترام کرو ماں کی عزت کرو باپ کا احترام میں آج میں آج جو کچھ بھی ہوں تو اپنی باپ کی دعاوں کی وجہ سے اپنی ماں کی دعاوں کے وجہ سے میں تو گریجویٹ بھی نہیں پڑ بھی نہیں سکا کچھ بھی نہیں پھر بھی آج اللہ نے مجھے عزت سے شہرت سے سب سے نوازہ ہے تو کیوں نوازہ ہے کہ ماں کی دعا میرے ساتھ ہے باپ کی دعا میرے ساتھ ہے آپ کو مانو آپ کو ایک بات ہے سناو ایک بات سناتا چلو کہ سالار مہترم گھر سے نہیں نکلتے جب تک کہ اپنے ماں سے نہیں مل لیتے تھے اور اپنی ماں کی اجازت حاصل نہیں کر لیتے ایک مرتبہ بہت ناراض تھے ہماری دادی سالار کی بات اور سالار کہے ہیں امہ جان دادو سلام جانا اس سے میں جواب نہیں دے رہے امہ جان دادو سلام جانا ہے میٹنگ ہے جواب نہیں دے دیرے گھنٹے تک سالار ہاد بنے کھڑے رہے اپنے ماں کی اجازت کے لیے دیرے گھنٹے بعد ماں نے اجازت دی تو جھکے سلام کرتے ہوئے دادو سلام کو آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مزاد میں تیزی تھی معلوم تیزی تھی وہ اللہ سے بھی تیزی سباب کرتے تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ اب ذرا سمر کے وہ ہاتھیں نہیں رہے جو تمہارے لیے دعا کرتی تو اللہ کی مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ موسیٰ کے مزاد میں تیزی ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ تو موسیٰ کو معاف دے اے اللہ موسیٰ کے مزاد میں تیزی ہے کچھ غلطی ہوئی تو معاف کر تو اللہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ احتیاط اب وہ ماں نہیں رہی جو ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر دی موسیٰ احتیاط کرنے لگے چلتے چلتے جا رہے تھے تھک گئے تھک گئے تو اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ کیا سواری کا انتلام چاہیے تو موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میں اور چلوں گا چلتے گئے چلتے گئے ایک مخان کے بعد تھک گئے تو پھر اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا سواری کا انتلام چاہیے تو موسیٰ نے کہا ہاں اللہ تھک گیا سواری چاہیے تو اللہ کہتا ہے کہ اس سمد میں جاؤ چلتے ہوئے جاؤ وہاں ایک آدمی رہے گا اس آدمی سے ملاحظ کر لینا اور بولنا کہ اللہ نے سواری کا انتظام کرانے کو کہا ہے اور وہ تمہارے سواری کا انتظام کر دیا موسیٰ سلتے جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم سے ملو اور تم سواری کا انتظام کر دو گے تو ہاں اللہ نے بھیلا سواری چاہیے ٹھیک ہے اور وہ آدمی ایسا آسمان کے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور بادلوں کو اور آسمان کو ایسا نیچے بلاتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ بیڑھ جاؤ اور موسیٰ بیڑھ جاتے ہیں اور اگر اور آسمان چلنے لگتا موسیٰ اللہ سے بہت سوچتے ہیں اے اللہ اے اللہ میں تیرا نبی اور یہ عام آدمی اس کو تُو نے ایسا اس کے اشارے پر بادلوں کو نیچے لا دیا اور اس کی سواری تو اللہ کہتا ہے موسیٰ یہ عام آدمی نہیں ہے یہ وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ماں کی کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کی تھی نہیں کی تھی اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس نے میری کوئی نافرمانی نہیں کی ہے اے اللہ تو اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرنا سوچو سوچو نوجوانوں خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں بخید حیات ہے جن کے باپ بخید حیات اپنی ماں کا احترام کرو باپ کا احترام کرو تمہیں دنیا بھی مل جائے گی تمہیں آخرت بھی مل جائے گی ماں کا احترام کرو مل جائے گا coule جائے گی موسیقی